میرے والد صاحب ایک کہانی پڑھتے سن سسی تے پننوں تھی تے اس کہانی تے ویچھے عموماً مگار پہ کسی اسی فرماو جب اے ڈولار اُلا پا لئے یہ دی کوشش نہیں کری دی کہ اسی کھر دی بارہ سیلی سنے جائے براہ اُلا ہی روی دی شو نہیں کر جائے لیکن پنجاب پھر میں اُس نام دی کوشش کرنے کیا پبلک اچھی ہے آنی کار میں بھی اجازت دینا مگوشی ریس کرنا سناما بڑے میرے والی شکریہ اور انشاءاللہ جنہیں دیر تک توڑے جائے ہیں لوگ توڑے جائے سیٹ اپ ہے میں پیار کرنے والے اللہ دیش ہوں کہ فوق انہوں کوئی مار نہیں جیسے اے زندہ ہے کیونکہ انہیں بچ حقیقتیں ایک سٹوری ساکی صاحب میرے والد صاحب نے پڑھنی اوہ سٹوری کا ناسی سسی پھنی اوہ تیگیاں والے ہو جدو میرے والد صاحب نے تیسوے سفنے جانا نا تے رونڈا تے اینب مطار کے لا تے اببا جی نے اتھرون پونے نہیں میں اببا جی ملو پچھنا کہ اببا جی تسی بزرگوں سے آنے بیانے ہوئے اے تُسی جو کتاب پڑھ دے ہوں کہ میں ہم اومد دوروں گیاں بیکھی ہے اببا جی تُسی پھر ہوں دے ہوں تے اونہ نے مجھے دسنا آسنا اور اترا حالی تُو نکھا ہے تے نو تیہ دے گھر کا کتا نہیں گھر نو تُو بڑھا ہوئے گا اللہ تے نو اس لگینے نا نوازے گا تے تے نو آپ پہ سمجھ آ جائے گی کہ تنگیاں دے دو کچھن کے نہیں میں گزر گیا اوہ لاتا بھالے ہو واقعے جو میں اوہ سسی دی ہسٹری پڑھی تے میرا بھی کلچہ پاڑ گیا عموماً فلمہ بڑھ دیاں نہیں کوئی سسی دے کنوں کی کہنے دی کانی بڑھا دیلتا ہے کوئی ہی رانجی دی چیج کر دیلتا ہے کوئی سنویں بھی کانی بھی چیج کر دیلتا ہے لیکن حقیقت میں جس سسی کنوں کانی نہیں نا لٹوے چل بیان کرتا ہے اصل میں سے ایک پیوہ کے پیہ ہی بھی کہانی ہے سمجھ والے اور لٹوے اوہ کس طرح کہ تاریخ دستی ہے ایک تھمپور دا سلطان اوہ سلطان دا ناسی آدم جا پادشاہ بیٹا راگ مالتی علف اللہ چندے دیلتا ہے جیتے رب کی ہویا کہ رب تعالیٰ نے اس مپورد سلطان دکھارے کی کتر پیدا کیتا رب نے اوہ سلطان دا واپس لے لیا کئی برے لند ہے بڑیوں کو بڑیوں کو اماؤں باد رب نے چل کے تید تھی اوہ نے اپنی تیدہ ناس سسی رکھیا جنہیں بلے سسی نام رکھیا نجومی باپنایا انہیں پتری تھے فال کٹ کے بسیا کہ بادشاہ سلطان پہ اے جڑی تھیے نا توڑی اے توڑے واسطے چنگی نہیں جائے گی بادشاہ نے کیا آکھیں کی ہوئے گا آکھیں سکار اے جڑی تھیے توڑی ہیں تختوں تاج واسطے کار میں خطرہ ہوئے گی انہوں مارتے ہو لیکن قاضی نے آکھیں لگ کے ایک باپ نے اپنی تھینا ماری ہیلو جو خان بھائی ہیں پیارے بیر میری گا سنو اللہ تھی سو پشتو اچھے سسی نہیں ہوتی سارے پھرنوئی 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 اس وقت نے اسی میری گا سنوئی پھرنوئی کی ہویا کہ سسی نوم ایک نجومی آنکھیں لگ کے باپ نے سکے باپ نے ایک لکڑی دا سنوئی بڑھوائی اس لکڑی نے سنوئی بچ اپنی اس جگر نے پھرنوئی پھرنوئی پھایا لال مورا رکھیا تھے اپنے اوت والا مواقعہ کہ جاؤ اس قریبو بد بخت تین ندی بچ روڑ آو جب بچ رہی ہوئی تو بچ جائے گی جب روڑ نہیں ہوئی تو روڑ جائے گی بچ روڑ بچ روڑ یہی پہ یہ پوری کروی پوری کروی سنا جیسا اچھا سنا جیسا بادشاہ نے دریار روا گی تھی تھی لیکن رابطی کرنی نہیں کیوں سنوئی ایک توبی نے پھریا اتا محمد توبی ادانہاں سی انہیں سنوب دے بچوں کو بالڑی گٹھی دیکھ توبیاں دے کارویچ کو سسی پلی بڑھ گیا کیج مگران کب پنو آیا پنو نے بھی توبیاں کارناؤگری کی تھی اے سسی نال کچھے گھڑے پر آتے ادازی لوکہ نے گلنا بڑھانیاں شک کر دیتی ہیں ایک گلنا بادشاہ نے مہر کراس کر کے درو دیوار پکھر تک پہنچ گیاں دے وزیر کو بادشاہ نے آتیا کہ کیج مگران کا شہزادہ ہے کوئی اگر توبیاں کارویچ سوسی کر رہے ہیں ساڑھی سٹیٹ سے بچا کے اسی چھتینا گرفتار کر کے لیا کیونکہ وہ بھی بادشاہ نے مہتر سی کیج مگران دوسی جنے گلے وزیر گیاں اب جنوں گرفتار کرن دے او دی نظر پہوی سورت سسی تے وہ سوروں والے اور لوگ کو انہوں دے انہیں پھر لیتا پر بادشاہ دے پھول ہو گیا میں جنہیں گلہ گیتی ہوں تا نتیجہ آ گیا بادشاہ میں آگے یہ آخر ہے کہ بادشاہ سلامت رب نے تو انہوں اولاد نہیں دکتی جو تکی تیر اڑی سی آج میں ایک بڑی خوبصور دشیلہ بیک کے آیا ہاں دے بادشاہ سلامت میرا دل منتا ہے کہ جے اس پڑی نال تو آٹا بیہا ہو جائے تھا تیر چھے ساڑے تختہ پر بارش جنگ ہوئے آج آشق جہت لوگ فنکار تھا پتر دوڑے کور کھلوتا ہے علی جا میں جنہیں گل کرانگا پوری لکھی پڑی جنہیں سکھ پر چھوڑی ہو اپنے کولوں نہیں کرانگا تاریخہ دستیاں نے کہ باپ نے ایک چھتھی لکھی اپنی سکی تھی سرسی نے چھتھی پڑیئے آہی اپنے ماں نے تو دے آگے ارض کیتا کہ با ماں اے دے اے اے اموں میرا انہیں اندر کر دیتا ہے جو اپنے باچھا میں میں کہا رہے ہیں اے چھتھی پڑ کہ درواد دے جا میں تیرے نام کی ضروری گل کر لیئے ماں نے چھتھی پڑیئے اندر گئی جاہاں کے نکہ جاہاں سردوس چکلے آئی اوہ ڈکے نکے لیڑے اکھیانی میں لیئے دیئے جاہاں آج میں اس بادشاہ پہ نال ڈال کر آئی کو جنہیں گلی دیئی لوڑی سے سرسی درواد دے رچائی سرسی درواد مجھ پتا لگ گیا کہ اے دیڑا بان لپس بادشاہ ہے میرا پیور ہے اے دیڑا سردوس کے اے دے بچوں نے مجھو روڑیا سی اے نکے نکے لیڑے میرے دے اوہ سننوالوں لوڑ کو جڑے میرے سرسی درواد میں چاہی میں وزیر میں تخت کو اٹھ گیا سرسیے اے دو خوبصورت ہے ہوئے نا جب تو ساڑے بادشاہ دلال شاہدی کر لے اوہ جنیاں والے ہو جو تو ایک بہن پتا آنکا کہ میرا باپ میرا شاہدی کرنی چاہا ہے کہ تاریخ میں سکوی عظمت میں تھے بول لکھے نے سوزل شاہ نے لکھے نے دائم پار دائم لکھے نے ملے ہتھی باب لہا 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 بے ہتھتی باب لہا ہتھی باب لہا ہتھ باب لہا موسیقی 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 موسیقی